ڈرامے میں کیا گیا نکاح اصلی ہوتا ہے علماء کی ویڈیو پر نئی بحث چھڑ گئی جس کے بعد فتوہ بھی سامنے آ گیا پاکستانی ڈراموں میں اکثر شادیاں اور نکاح دکھائے جاتے ہیں بظاہر تو وہ نکاح فرضی ہوتے ہیں لیکن اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک پرانی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک عالم دین کا کہنا ہے کہ ڈراموں میں میاں بیوی کی اداکاری کرنے والوں کا نکاح اور طلاق اصل میں ہو جاتی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک عالم دین دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ ڈرامے میں اگر اصل میں میاں بیوی ڈرامے کے ہی ایک سین میں ڈائلوگ بولتے ہوئے طلاق کہتے ہیں تو اصل میں طلاق ہو جاتی ہے جبکہ اس کی نیت یہ نہیں ہوتی تو کیا یہ صورت نکاح میں بھی یہی رہے گی کہ دو اداکار ڈرامے میں کام کر رہے ہیں اور انہوں نے ڈرامے میں ہی شادی کر لی تو کیا وہ شادی ہو جائے گی جس پر وہ عالم دین جواب دیتے ہیں کہ جی ہاں بالکل ہو جائے گی انہوں نے اپنا جواب جاری رکھتے ہوئے کہا کہ دو گواہوں کی موجودگی میں اگر دو شخص آپس میں شریعت کے مطابق اجابوں قبول کرتے ہیں اگر وہ مزاکن بھی کرتے ہیں تو وہ قبول ہوگا اس دوران پروگرام کی مذبان بلال کتب نے ان کی بات کارتے ہوئے کہا کہ یہ مزاک نہیں بلکہ ڈرامے کی بات ہو رہی ہے یہ ایک پرانی ویڈیو ہے تاہم اس کے اب دوبارہ وائرل ہونے پر سوشل میڈیا سارفین کے درمیان نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ اگر ڈرامے کے کردار نام اور گواہ نکلی ہیں تو شادی اصلی کیسے ہو سکتی ہے اس حوالے سے جامیہ بنوریہ کا ایک فتوہ بھی موجود ہے جامیہ بنوریہ کے فتوے میں کہا گیا ہے کہ ڈرامے میں کیے جانے والے نکاح سے مقصود ریکارڈنگ اور حکایت ہوتی ہے اور دیکھنے والوں کے نزدیک بھی یہ بات معروف ہوتی ہے کہ مقصود ہے نکاح نہیں بلکہ ریکارڈنگ اور حکایت ہے اور اس لیے ڈرامے میں پہلے ڈراما نگار فرضی کہانی لکھتا ہے اور ڈرامے میں کام کرنے والے اس فرضی کہانی کی اکاسی کرتے ہوئے اس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں لہٰذا ڈرامے میں سکرپٹ کی نقل سے نکاح منقض نہیں ہوگا اگرچہ حقیقی نام سے بھی ہو البتہ ڈرامے میں یہ عمل جائز نہیں ہے اور ڈرامے کی ویڈیو بنانا بزاتے خود بھی جائز نہیں فتوے میں مزید کہا گیا کہ البتہ ڈرامے میں کام کرنے والا لڑکا اور لڑکی نے نکاحی کی نیت سے الفاظ ادا کیے ہوں اور گواہوں کی موجودگی میں جابو قبول کر لیا ہو اور لڑکی کسی اور کی منکوہ نہ ہو تو نکاح ہو جائے گا اس حوالے سے اداکار علی عباس نے اس راہ مزاق لکھا کہ میں نے ابھی گنتی کی ہے جس کے مطابق میں نے ستانوے نکاح کیے ہیں میری بیویاں کہاں ہیں اداکارہ یشمہ نے بھی ہستے ہوئے لکھا کہ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے پہلی بار ہاں کس کو کہی تھی میرا اصل شہر کون ہے موڈل مشکلین نے لکھا کہ انہوں پر نام نہات علماء کی فیکٹ چیکنگ کرنے والا کوئی نہیں پیمرہ غلط معلومات کی بنا پر اس طرح کے مواد کو سینسر یا پابندی آئیت کیوں نہیں کر رہا اداکارہ اشنا شاہ نے ویڈیو پر تصبرہ کرتے ہوئے کہا کہ اپنے شہر سے اس معاملے پر عجیب و غریب گفتگو کرنے کا وقت آ گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایسی باتوں پر ہس سکتے ہیں لیکن حقیقت میں پریشان کچھ بات یہ ہے کہ حالات اس نہج پر کیسے پہنچ گئے اس دوسری جانب اداکارہ نادیا حسین نے ویڈیو پیغام دیتے ہوئے اسکولر پر سخت تنقید کی ان کا کہنا تھا کہ اگر اس قسم کی بات مولوی صاحب کہہ رہے ہیں تو کہ جھوٹے ڈرامے میں نکاح سچ ہو سکتا ہے اور وہ نکاح جائز ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ فہاشی پھیلانے کی کلین چٹ دے رہے ہیں کہ لوگ جھوٹا نکاح جھوٹے مولوی اور جھوٹے دستخط کر کے نکاح کر سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اگر آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کے اس بیان سے فہاشی پھیل سکتی ہے اور اس کے علاوہ عورتوں کی زبردستی پکڑ کر ان کے نام تبدیل کر کے زبردستی دستخط کروائے جا سکتے ہیں جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایسا جائز ہے پلیز خدارہ ایسے فضول باتوں پر عمل نہ کریں پلیز خدارہ